تو علماء یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر پرنا آنے چاہتے ہو تو ایک ہو جاؤ آج بٹے بٹے گزر آتے ہیں حالات ایسے ہیں میرے دوستو فلا کی شادی میں مجھ جاؤ فلا کے فاتحہ میں مجھ جاؤ فلا کے محفی میں مجھ جاؤ ان کی بیٹی کی شادی میں مجھ جاؤ ان کے انسان مجھ جاؤ یہ سکھایا تم کو کس نے اگر تمہیں اگر کامیابی سے محبت ہوتے چاہے وہ سمین کا مسئلہ ہو چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو چاہے وہ تلات کا مسئلہ ہو صحابہ پہنچنے سے سرکار کی بارگاہ میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا لیکن آج رشوت خوروں نے جھوٹ بولنے والوں نے اور غیبت کرنے والوں نے اور ترہ ترہ کی برائی پھیلانے والوں نے اس مسئلے کو اس طرح پیچیدہ کر دیا کہ پیسے والے کو کامیاب ہو جاتے ہیں غریبوں کا جنہ مشکل ہو گیا ہے غریبوں کا جنہ مشکل ہو گیا ہے ایک طلاق کی زندگی میں غریب دبے ہوئے آج ہمارے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی زمین جن کی جائیدار آج طاقتوروں کے قبضے میں ہیں انساف نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ کر اپنا قدم بڑھایا ہے یہ علماء کے جماعب ہے چان راپیاں مقابلہ کر کے ایک میسج دیتے ہیں اگر تم نے انہیں علماء کے ساتھ میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنا لیا تو جو پیسلہ آج پروروں میں ہوتا ہے وہ بغیر کسی خرچ کے پیسلہ ہو جائے گا یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نا دیا مقابلہ سرزمین دنال مصری رزائے مصطفیٰ کا مجید دنال مصری نا در تبیر نا در عیسان سبحان اللہ سبحان اللہ بہر اچھا کہا ہے اہلِ علم کی بارگاہ میں جاؤ جو تم نہیں جانتے تم اہلِ علم کی بارگاہ میں جاؤ تمہارے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے یہ کس نے بتایا کہ انصاف کے لیے بھلا کو پیس ہزار دینا ہے بھلا کو پیس ہزار دینا ہے بھلا کو چالیس ہزار دینا ہے بھلا کو دس ہزار دینا ہے ہمارے دوم کو پچاس ہزار دینا ہے لیکن لوگوں نے اسے ہاتھ کر دیا جسے انصاف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے لوگ وہاں پہنچتے ہیں رہلا کے مفتی کے پاک جاؤ جسے تم باشرہ مفتی سمجھتے ہو چاہے وہ تمہارے سمین کا مسئلہ ہو چاہے وہ تمہارے تلات کا مسئلہ ہو چاہے وہ تمہارے اسدوازی زندگی کا مسئلہ ہو چاہے مفتی صاحب تمہیں چائے بھی پھلائیں گے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا لیکن ہم وہاں تک پہنچتے نہیں ہم وہاں پہنچنا نہیں چاہتے میرے دوستوں سارے چوکھٹوں کو سارے درواروں کو چھوڑو وہ باعمل عالم ادین کی پاس پہنچ جاؤ یہ میسج ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نات پڑھے کتنا اچھا لگا دلالبستی والوں آپ کچھ نصیب ہیں کوئی پنڈی بوتا سے آتا ہے کوئی خبرگاو سے آتا ہے وہ داراللوم کے طلبہ جن کے قدبوں کے نیچے بریشتے پر بچھاتے ہیں وہ تعداد میں آتے ہیں تو جہاں وہ نات پڑھتے ہیں اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی اور وہ دل جو کالا ہو گیا نمازیں چھوڑ کر روزہ چھوڑ کر حج نہیں دے کرتے زکاپ نہیں دے قسم خدا کی جب آپ نبی کی مرفن آتے ہیں رحمت خدا